دوستو زندگی میں ڈسپلن کو لانے کی کوشش کیجئے اور جس وقت آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے گا نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی اور آپ کی منظر کے بیچ میں کبھی بھی حائل نہیں ہو سکتا اپنے آپ پر بروسہ ڈیولپ ہی تھی ہے سلف کانفیڈنس ڈیولپ ہی تھی ہے اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کا رونا مت رو دوستو جو ہے اس کو سی ڈنگ سے استعمال کرنا سکھو اور دوستو سلف کانفیڈنس اور پرپر سمارٹ ہارڈ ورک کیا جائے تو دنیا میں بہت بڑی چیت ہوتی ہے رشتوں کو اپنی جیت کے لیے سیڈھی کی طرح استعمال ضرور کر سکتے ہو لیکن جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ تو اس سیڈھی کو کاٹنے کی کوشش مت کرنا دوستو اس سیڈھی کو اور زیادہ مضبوط کیجئے تاکہ آج آپ اس منزل پہ پہنچے ہو کل آنے والا آپ کی جنریشن کا ایک اور نوجوان اس منزل پہ پہنچے ہو اور جتنی ترقی ہوگی اتنی نندہ بھی ہوگی آج ہم نے دیکھا کہ جو ہی کوئی ترقی کی طرف جاتا ہے تو اس کی اپوزیشن بہت ہوناشیر ہو جاتی ہے اور جب آپ کی اپوزیشن ہو تو دوستو یہ مان لینا کہ آپ کی جیت ہو رہی ہے آپ کی کامیابی ہو رہی ہے دوستو جب گاؤں میں ہاتھی آتا ہے نا تو بھوزرک سارے سمجھتے ہیں کہ گنیش جی آگے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی ہاتھی کے پیچھے بہت سارے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں تو ہاتھی اپنی مسٹ چال میں چلتا رہتا ہے نہ تو وہ ہاتھ بھاننے والوں کی طرف توجہ دیتا ہے اور نہ وہ مر کر پیچھے مر کر ان بھونکنے کتے جو بھونک رہے ہیں ان کی طرف کو ہی توجہ دیتا ہے وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور ایک اور خوبصورت بات کہ کتے کبھی بھی آگے سامنے آکے نہیں بھونکتے ہیں وہ پیچھے بھونکتے رہتے ہیں ان کو بھونکنے دینا آپ اپنی منزل پر چلتے رہا کریں چلتے رہا کریں فکس کریں ٹارگٹ کو اور جیت صرف آپ بھی ہوگی لیکن ہمارا یہ ماننا یہی ہے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو ڈھونٹے رہتے ہیں ہم کیا سلتے ہیں کہ ہماری زندگی بلکل صاف ستی شفاف اور کسی نے خوبصورت کہا تھا نا کہ آنکھ میں چھوٹی سی بھی کوئی چیز پڑ جائے وہ دیکھتی نہیں ہے اور یہی آنکھ دنیا کے بڑے بڑے ایپ دیکھ لیتی ہے اسی طرح ہمارے اندر کیا ہے ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیکھتے ہم لوگوں کی ویکنس کو ڈھونٹے رہتے ہیں اس کو چھوٹ دیجئے اپنے آپ کو فکس کیجئے تارگٹ فکس کیجئے اور اس تارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے پھر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے اور گھاری کو آج چلانا نہیں ہے گھاری کو بہت دڑانا ہے یہ کمپیٹیشن کا دور ہے اور سکسس صرف اسی کو ملے گی جو اپنی منزل پہ نظر رکھ کر چلتا رہے گا راستے میں آنے والی رکافٹوں کی طرف وہ توجہ نہیں دے گا اور کناروں پہ بیٹھے ہوئے ان کتوں کی طرف توجہ نہیں دے گا جو ان کے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے میری بیسٹ ویشز ہمیشہ ہمیشہ اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف ہے پیار اور محبت کے اس پیغام کو لے کے اپنی منزل کو پانے کے لیے آگے نکلئے اور نوجوانوں کا ہاتھ پکر کر ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلئے بہت بہت شکریہ